سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے آپ کا بچپن کہاں گزرا تعلیم کہاں تک حاصل کی کیسے آپ اس فیلڈ کے اندر آئیں میں بسیکلی بچپن سے ہی اس فیلڈ میں ہوں جو گوگل پر لکھا ہوا ہے اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے گوگل پر بہت الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے میں نے لاہور سے پڑھا ہے کوئی کہتا ہے میں نے اسلام آباد کی یونیورسی سے پڑھا ہے میں پیورلی وہ جو پیور کراچی والے ہوتے ہیں میں وہ پیور کراچی والی ہوں میں وہیں پیدا ہوئی وہیں میری ایڈوکیشن ساری ہوئی اور پھر اس کے بعد پھر اب جا کے کافی عرصے کے بعد جب فیلڈ میں ایک الحمدللہ اللہ نے ایک عزت مقام دے دیا نام بنا دیا تب جا کے میں اسلام آباد شیفٹ ہوئی ہوں تو بچپن سے ایسے ہوں کہ امی نے ہمیشہ امی بابا دونوں نے بڑا سپورٹ کیا بڑا انکرچ کیا اور میں اپنے سکول کی جو ہے وہ ایک سٹار ٹائپ کی سٹوڈنٹ ہر چیز میں کونسی ایسی چیز تھی جس میں میں نہیں تھی ناتے پڑتی تھی گانے گاتی تھی ڈیبیٹ کامپٹیشن میں تھی والی بال میں تھی اور ٹیبلوز جو کچھ سکول میں ہوتا تھا وہ سب میں کرتی تھی کلاس میں کم پائی جاتی تھی ایکٹیوٹیز میں زیادہ پائی جاتی تھی تو اس وقت یہ چینلز جس وقت میں سکول میں تھی یہ نیا نیا چینلز کے دور تھا اس وقت کیو ٹی وی آرہا تھا تو امی نے مجھے بابا کی ساتھ وہاں بھیجا کہ ناتوں کا آڈیشن دے کر آہوں یہ وہاں سے شروعات ہوئی پھر وہیں سے میں نے بچوں کے شوز کرنا شروع کی ہے انڈس پہ میں بچوں کا شو کرتی تھی اور دیگر چینلز پہ کرتی تھی اسی طریقے سے ایک کراچی میں ہمارے سکول کی طرف سے ہی تھا ایک ایونٹ جس کے مصطفہ کمال صاحب اس کے چیف گیسٹ تھے میں اسے ہوسٹ کر رہی تھی اور ونگ پری میں ٹیبلو کر رہی تھی وہاں سے مجھے جیو نے جو جیو کا ایک ٹیلنٹ ہنٹ ہے انہوں نے وہاں سے مجھے دیکھا اور وہاں سے مجھے اپروچ کیا اچھا اس کے بیچ میں بھی ایک اور بڑے مزے کی چیز ہے میں ایک چینل میں تھی ان کے ساتھ کام کرتی تھی اور اس وقت مجھے پیسو کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا شاک تھا ٹی وی پہ کام کرنے کا تو بھرپور کام کر رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے اس وقت آپ کو یاد ہوگا ای تینک یہ دوہزار سات آٹھ نو کی بات ہے جب کیبل پہ ہر دس منٹ کے بعد جو ہے ایک کمرشل آتا تھا میں نے وہ بے تہاشا کمرشل کی ہے فری آف کاسٹ مجھے میری شادی ہوئی وہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے وہاں دیکھا تھا اور وہ مجھے تنگ تھے اس بات پہ کہ جو بھی فلم دیکھ رہے وہ بیچ میں دس منٹ کے بیچ میں وہ لڑکی آ جاتی ہے تو میں نے وہ بے تہاشا کمرشل کی اس کے بعد یہ جرنی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اور اللہ تعالی نے یہاں تک پہنچ جا دیا اور اس میں ایک اور بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ میرا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پہلے نیوز آنکر پھر کرنٹ افئر آنکر پھر پرگرام آنکر بنوں گی سپورٹ آنکر سے میں نے شروع کیا تھا اس سے پہلے بچوں کے پرگرام سے شروع گیا تھا لیکن میری امی کو بچپن سے شوق تھا نیوز آنکر بننے کا وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خبریں پڑا کرتی تھی تو ان کا شوق جو ہے وہ میں ان کے سامنے اور مجھے لگتا ہے مجھے کیونکہ سنگن کا شوق تھا تو وہ شاید میری بیٹی میں پورا ہوگا بس چلا رہی ہیں آپ کا فیورٹ میرا پیشن ہے میرا پہلا پیار میرا کام ہے ہاں میرا پہلا پیار میرا کام ہے میری ہر چیز ایک سائٹ پر اور میرا کام ایک سائٹ پر اور اس کا شاید ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ کی فیملی بڑی سپورٹیو ہونا تو پھر آپ کا کام آپ کے لیے محبت بن جاتا ہے تو پہلے میری شادی سے پہلے میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے اب میرے ہزبنٹ بہت سپورٹیو ہے تو میرے لیے تو میرا پہلا پیار ہوئی ہے میرا کام ہی ہے آپ نے بتایا کہ آپ کے ہزبنٹ نے آپ کو پہلی دفعہ ایڈ میں دیکھا تھا تو یہ سٹوری کیا زیادہ سٹوری سنائے شادی کیسے ہوئی کب ہوئی یہ بھی بڑے مزے کی سٹوری ہے ویسے وہ دیکھیں سامنے سے چلیں گے شرما گئے یہ بھی بڑے مزے کی سٹوری ہے اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں میں نے کبھی ریویل نہیں کی یا ان فیکٹ یہ بلکہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے پکڑ لیا بہت سارے لوگ ہیں جو کافی عرصے سے یہ پوڈکاسٹ کی دور میں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جانبوچ کر نہیں لیکن کسی کے ساتھ ٹائم ابھی تک میچ نہیں کر پایا تو you are the first one آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کے ساتھ یہ پہلا پوڈکاسٹ ہو رہا ہے میری شادی بیسیکلی پہلے تو وہ کمرشلز میں دیکھتے تھے بہت زیادہ پھر جب میں جیو گئی اپنے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کی طرف سے آڈیشن وغیرہ کے لیے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا بڑے لمبے سے بال ہوتے تھے میرے ابھی بھی ہیں اس پہ بھی آئیں گے ہم اس میں بات کریں گے تو انہوں نے وہاں پر مجھے پہلی دفعہ دیکھا پھر میری بہت اچھی سمی سے دوست تھی یہ ایک واحد آفس میں مجھے خران ٹائپ کے آدمی نظر آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنا اور بہت غصے میں رہنا تو مجھے لگتا تھا کیونکہ میں بہت چھوٹی ایج میں فیلڈ میں گئی تھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سکول کے دور میں وہ ٹیلنٹ ہنٹ سے شادی کو ان کرے گا آپ کے یہ نہیں پتا تھا کسی سے شادی کو ان کرے گا میں سمی کے لئے لڑکیاں ڈھوڑا کرتی تھی کبھی کوئی لڑکی یار یہ اچھی ہے یار یہ اچھی ہے مجھے یار پلیز رہنے دیں یہ مجھے بڑی تمیز سے بات کرتے تھے رہنے دیں رہنے دیں میں تم تم کر کے بات کرتی تھا یہ دیکھو یہ لڑکی اچھی ہے وہ لڑکی اچھی ہے پھر میں جیو سے دوسرے چینل میں چلی گئی پھر وہاں پہ ہمارا تعلق بلکل ہی باتشیت بلکل ختم ہو گئی پھر ان کی بہن کی شادی آئی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنی بہن کی شادی میں میں چلی گئی اس میں اور ہم اپنے فرنڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کی ایک دو دفعہ کال آئی کہ آجاو آجاو آجا اس میں بھی بڑے مزے کی میرے پاس اتنی ساری سٹوریز ہیں کہ آپ کو چھار پا چھے اپیسوڈز کرنے پڑے ایک تو میرا ویسے بھی بولنے کا کام ہے پیسے بھی اسی چیز کے ملتے ہیں اور ویسے بھی میرے پاس سٹوریز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہماری بیچ میں کٹ آف ہو گیا تھا اور کیونکہ فیلڈ میں یہ ہماری فیلڈ میں مجھ سے زیادہ میں تو پبلک میں ایک اللہ نے مجھے نام دیاوا ہے لیکن یہ ہماری فیلڈ میں یہ مجھ سے بڑا نام رکھتے ہیں ماشاء اللہ اپنے کام کے اعتبار سے تو میرے جب میں دوسرے چیلنز میں جاتی تھی میرے نمبر چینج ہوتے تھے تو میری پتہ نہیں اس وقت کیا تھا کونسا دماغ تھا میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ بس نا ہو گیا وہاں تک دوستی تھی ان کے پاس پھر میرا کانٹیک نمبر آ جاتا تھا پھر ہم بات کرتے تھے آپس میں تو انہوں نے مجھے کانٹیک کیا کہ میری بہن کی شادی ہے میک اپ وغیرہ کے لئے گئی میں نے اپنی فرنڈ کو کال کی میں نے کہا موٹی سی پارٹی بھیج رہی ہوں اگر تمہارا پچیس ہزار روپے کا میک اپ ہے نا پچاس ہزار چارج کرنا اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کا وہ میرے لئے بچ جاتے ہیں اینیوی پھر خیر ہم جب وہاں گئے تو ان کی بہن کیونکہ سعودیہ جا رہی تھی شادی ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو گھر آئیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آگے کیا کس ذہنیت کے ساتھ بات ہو رہی ہے کس منٹالیٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے میں نے کہا آج ہوئے گا پھر وہ کچھ مہینے کے بعد آئیں پھر اس کے بعد ان کی دادی اور یہ خود آئے گھر پہ اور میرے بابا میرے بابا نے مجھ سے پوچھا میں بھی حیران تھی پھر میں نے کہا برائی تو کوئی نہیں ہے کر لیتے ہیں جب ہم جب ہمارا نکاہ ہو رہا تھا جب ہم نے کہا ہمیں پر سائن کر رہے تھے تب ہی میں سوچے تھی میں واقعی سمی سے شادی کری اور دو تین بلکہ کل پر سو ہی میں سمی سے بات کری تھی کہ دو تین سال تک تو میں شادی کے بعد سوچتی رہی نا کہ میں نے واقعی تم سے شادی کر لی ہے اور اب میں کہتی ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت کام تھا جو میں نے کیا الحمدللہ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شہر دے میرے شہر جیسا ماشاءاللہ یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی ایسی باتیں ہیں جس کے لیے بیٹی کے لیے ایسے دعا تب ہی کرتا ہے جبکہ پرفیکشن حظر آتی ہے آپ کو کب ہوتی آپ کی شادی میری شادی ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں پندرہ میں اور کتنے بچے ہیں آپ کے میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ آئیشہ کتنے سال کی سیونیئرز کی میری بھی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ چار سال کی اس کا نام بھی آئیشہ ہے ماشاءاللہ تو اس کو سنگنگ کا شوق ہے بیٹی کا آپ بتا رہتے ہیں وہ تو مجھ سے چار ہاتھ آگئے ہیں ہر لحاظ سے سنگنگ کبھی اور ہر ایک مہینے کے بعد ان کا شوق چینج ہو جاتا ہے اچھا وہ کبھی ان کو سنگر بننا ہوتا ہے کبھی ان کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے اب اس لئے یہ ایج بھی ڈائیورسٹی کی ہے تو وہ تھوڑا 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 چینج آتا رہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ چھگا سکتے